بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قوم کی آواز کے ساتھ میں ہوں نصر اتھاریس اور اس وقت ہمارا جو سوشل ایشو اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے اور بہت لوگ اس پر concern ہیں وہ دعا زہرہ کا معاملہ ہے دعا زہرہ کا انٹریو کیا زنیرہ نے اور زنیرہ سے بات ہوئی آپ کی سو وہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں دعا زہرہ کا معاملہ ہے کیا کیونکہ جب سے زنیرہ انٹریو کر کے آئی ہیں ایک اور پلندہ کھل گیا ہے کہ یہ تو sponsor فلا نہیں کیا تھا یہ تو باتیں سکھائی گئی تھی ان کی رسائی کیسے ہو گئی جب بڑے بڑے اور لوگ سوچ رہے تھے کوشش کر رہے تھے میڈیا آوزز سوچ رہے تھے کہ ان کی رسائی ہو جائے انٹریو کر لیں تو یہ کیسے پہنچ گئی زنیرہ سے آپ نے انٹریو کیا آپ کی بات چیت ہوئی آپ کا ٹیک کیا ہے اس پورے معاملے پر دیکھیں زنیرہ کے میں انٹریو کر چکا ہوں ان کا جو view point ہے وہ آپ سب کے سامنے آ چکا ہے میں اس کے اوپر کومنٹ کرنے کی بجائے میں اور آل سیچویشن کے اوپر کومنٹ کر دے تھا ٹھیک ہے میں ابھی تو ایک انڈیپینڈنٹ جنرل سنوں میں اس کو بڑا دیپلی دیپلی باچ کرتا تھا جی پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کی بیٹی سے بڑا علمیہ ہے والدین کے لیے میں آپ کو بتاؤں وہی بھی والد یا والدہ جو پندرہ سال سو رہا سال اٹھال تک بڑے بچی ان کی پوری لائف انویسٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے ان کے پہلے دن ان کے پیمپر چین کرنے سے لے کر ان کو اتنا بڑا کرنے تھا کہ ان کی پوری لائف لگی ہوئی ہوتی ہے بھائی ان کا پورا ان کا سب وہ سٹیک پہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جب آپ کی بچی ہو تو آپ کی تو ایکسپکٹیشنز اور زیادہ پڑ جاتی ہیں ایسی طورت میں جب آپ نے اسے ٹیبلٹ چین لیا آپ نے اسے فون چین لیا آپ نے اسے پلیسٹیشن دے دیا اس کے اوپر بھی وہ پب جی کے اوپر کے جیسے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی عمر میں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تیرہ چودہ کی ہے جو غلط ہے میری اپنی پوری انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر اور وہ اٹھارہ کی نہیں ہے تو ساڑھے سترہ ساترہ سال کی ہے اور اتنی بچی جو ہرمونل ایم بیلنس کو سمجھتی ہو اور جو لائف کے ان تمام سیچویشن سے گزر رہی ہو تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر پروپیگیشن یہ کی گئی خاندان میں چلا جائے جو ان کو اچھا نہیں لگتا دوسرا ایک ایسے سیکٹ میں چلا جائے جن کے پاس ان کے بچی کو بھیجنا بلکل مایوب سمجھا جاتا ہے تیسرا ان کے ہاں نکاح کا طریقہ کاری بلکل مختلف ہے یہ تین چار چیزیں ہیں تو ان کے لئے بڑا بابلم تھا پہلے انہوں نے کیا کیا میں ایک پوری سیچویشن کو ڈیش ایک کروں پہلے انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے اس کو ایک سیکٹرین ایشو بنایا پھر انہوں نے بنایا اس کو کیڈناپنگ کا ایشو تو پھر عدالتے ہمارے پاس موجود ہیں انہوں نے بچی کا بکایا شیز اڈرٹ پھر انہوں نے بچی کی کنسنٹ پوچھی شیز ویلنگ پھر انہوں نے ایک بار نہیں کئی دفعہ میٹنگ سکے اکیلے میں بیٹھ کے جیسا ہم نے بچی کو کنوینس کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہوئی پھر انہوں نے ایک نیا پروپیگیشن شروع کر دی کہ یہ تو ہیومن ٹریپکنگ ہو رہی ہے تو تین کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ ان سے اس طرح سے چلا جائے میرا ذاتی ویو پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کی معلومتہ نہیں بچی جو مطلب آپ کی ہوتی تو میرے خیال میں پہلے دن وہ گھر سے اکلتی ہی نہیں اب نکل چکی ہے آپ اپنی خیفت مٹانے کے لیے میری تمام تر وقت ہم آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو بچے یہ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں والد کو انہیپی رکھ کے آپ اپنی خوش زندگی نہیں گزار سکتے میرے پاس ایسے کئی کیسز ہیں ایسے کئی بچیوں کے کیسز ہیں جنہوں نے یہ کامیا چھے مہینے یا سال سے زیادہ بھی نہیں چلی اور اگر چل بھی گئی تو اتنی زلط کے ساتھ کہ میں مشکلات بہت نہیں سکتا مشکلات بہت نہیں مشکلات بہت نہیں جن کی سپورٹ ہوتی ہے ان کو مانے کھانا پڑھ گئے سوشل سیٹ اپ ایسا ہے نا جن کی نہیں ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوگا اب وہ والد صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ظاہر ہے ان کے پوری مالو مدہ لگی ہوئی ہے ہم اور اسی وجہ سے بچی نے کیا غلط کیا لیکن بچو چوز کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور دوسرا بچی کی ول کو یا بچے کی ول کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے اچھا اور یہ پھر لیکن جو ساری بات کی یہ علاو کرتا ہے کہ آپ حکومت کی طویل میں رہیں صحیح اچھا یہ ساری بات میں جس طرح آپ نے بتایا اس میں ایک دو چیزوں پر کافی بات ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ زنیرہ کی کیسے رسائی ہو گئے جب باقی لوگ نہیں پہنچ پائے اور دوسرا جامع شیری پر جو باتیں شروع ہوئی ہیں وہ تو نہ ختم ہونے والی ہیں ایک تو وہ کیونکہ واحد یوٹیوبر تھی جو کہ اس بچی کی فیور میں بات کر دی اس کی ول کے مطابق اور وہ جھوٹ کو ایکسپوز کر رہی تھی جو کہ دوسری طرف سے پوری کمیونٹی کی جانب سے بولا جا رہا تھا فیکس ہوتے ہیں اب دیکھیں نا آپ کو یہ پھن رہا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ آپ کو بھی ایسی بچی دے مجھے اگر کوئی کہہ گا میرے یوٹیوب چینل کے نیچے آگر کمنٹ کرے گا کہ اللہ آپ کو بھی ایسی بچی دے اگر آپ اس سپورٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اللہ نے آپ کو یہ بچی دی ہے اور آپ کے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی ہے پہلے تو آپ بکتے ہیں دوسرا آپ تربیت ایسی کرتے ہیں کہ وہ نہ ایسا کرتے ہیں اس میں میرے کیا دوش تیسرا میرا کام تو سٹوری کو بیاد کرنا ہے نا جی اس میں جو فیکس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہی زنہرہ نے کیا ہے اب جامے شیری مالی بات جو ہے وہ اصل میں ان لوئرز کو کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے جامے شیری اور وہ بچی اور یہ ان کی آپس کی بڑی اچھی انڈیسٹیننگ تھی کہ وہ لوئر جو اس کے والد کی طرف سے آتے تھے کہ ان کا نام انہوں نے جامے شیری ڈالا ہوا تھا تو جب وہ پانی پھلانے کے لئے آئی ہے تو بوٹل بھی اس کے آب ہی تھی اس نے کہا اس کو بھی رکھتا ہو تاکہ ان کو چڑھائیں ہم کہ ہم تمہارا یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ اصل کہانی یہ ہے اب ساری سیچویشن کے اندر giving end پہ یا losing end پہ والدین ہے اور اس کا کسور بھی مجھے لگتا ہے کہ والدین کا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے تربیت دی ایسی کی اب بچی گھر سے اگر بانا ہوئی ہے میں بھاگنے کا لفظ استعمال نہیں کرتا اور اپنی ویل کے ساتھ تیری پہ آ رہی ہے تو اس کا والدین اب یہ ہے یا تو آپ اس قصے کو ختم کریں پھل جائیں سپریم کورٹ بھی جائیں گے وہ تو بارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کسی کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ تو دیکھیں لوگوں کو دیکھ رہی تھی اب mind science specialist نے بھی ایک ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں وہ تو ہاتھوں کو یوں یوں کر رہی تھی وہ انزائیٹی کا شکار تھی وہ تو ڈری بھی تھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مجھے تو انٹرویو دیکھ کے بالکل ایسا نہیں لگا کہ وہ ڈری بھی تھی مجھے تو انٹرویو میں لگا کہ وہ بہت خوش تھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوری کمیونٹی کی ایک مادت کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پیرنٹس کے ساتھ والدین کے ساتھ لیکن پوری کی پوری کمیونٹی یہ والا کام کر کے آپ مزید اپنی خرپ بیٹھانے لیے آپ یہ کر رہے ہیں آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں میرے سننے میں آیا ہے اس کے والد نے کہا ہے کہ ہم بچے سے صلاح کر کے راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو بے شک سکائپ پر بٹھانے میرے ساتھ کسی ڈیجیٹل پورم پر بٹھانے میں اس سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں وہ اس کا جواب دے دے یہ بات کہی ہے انہوں نے اگر ایسا ہے تو یہ بہترین حل ہے اور اگر اس لڑکی نے اس بندے کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے تو میرا خیال میں اس بچے کو ایکسپٹ کرنا is the only and wisest solution اب اس میں یہ چیزیں جو میرے سننے میں آ رہی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں سب سے زیادہ دل جو ہے والدین کا دکھتا ہے سب سے زیادہ بچے تو نہ بلد ہوتے وہ تو انگارے کو ڈال لیتے چھوٹے ہوتے لیکن اس بچے کو اس نے فنگر پراس کی اور وٹری کا سائن بنایا اللہ محبت کریں بڑا ایکسپریریس ہے میرا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے والدین کو نہ خوش رہ کے رکھ کے آپ خوش نہیں رہ سکتے آپ ان کو مناتے ہیں آپ ان کو کنونس کرتے ہیں لیکن دیکھیں اس کے پیچے بچی نے تھوڑا بہت بات کی ہے میں بھی آپ کی جتنی باتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں اور ظاہر ہے اور ماں باپ کس دکھ سے گزر رہے ہیں بڑا بچی کے ساتھ جس طرح سے بہیوئر ہوا ہے غلطیاں بچوں سے ہوتی ہیں کوتاہیاں ان سے ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو عمر ہے یہ بڑی ٹیکنیکل اور بڑی سینزیٹیو عمر ہے اس میں آپ نے جیسے ان کو ڈیل کیا اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ لوگ مجھے مارتے تھے جب میں کہتی تھی شادی کا وہ مجھے مارتے تھے کہتے تھے ہماری مرضی سے شادی ہوگی میرے خیال میں اگر والدین تھوڑا سا اس کے ساتھ بہتر ٹریٹمنٹ کرتے تو شاید وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی ایسا ہی ہے دیکھیں بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لینا یا ٹیبلٹ چھین لینا یہ ٹونٹی سیکنڈ، ٹونٹس سینچری ہے اس میں آپ کو ان کو ایجوکیٹ ایسا کرتے ہیں اس دوہزار بائیس کے دور میں بھی ایسے بھی بچیاں میں نے دیکھی ہیں جو اب آیا نہیں لیتی ہیں جو ٹائپ ٹی شرٹ پہنتی ہیں مجحل ہے وہ آپ کے ساتھ ایسے انٹریکٹ کریں جیسے آپ چاہتے ہیں میں آپ کو سیریس لی بتا رہا ہوں کیونکہ ان کی تربیت گراؤنس پر ہوئی ہے اور بہت ساری ایسی بچیاں بھی ہیں جو اب آیا بھی پہنتی ہیں میں بڑا کلیرلی بتا رہا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ میں جو ہے نا آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں نیگٹیو ایکٹ کے لیے تو یہ آپ کی تربیت کا اثر ہے آپ کے حلال کے لک میں کا اثر ہے آپ کے خون کا اثر ہے اور اس کے باوجود اچھے چیف ہماری اپنی ایک دور رشتداروں میں سے بچی گھر سے اس طرح چلی گئی اور والدین نے پھر بڑی کوشش کی کہ اس کو واگزار کریا جائے سیشن کوٹ میں بیان دیا پھر ہائی کوٹ میں اور جب جس جس کوٹ میں بیان دیتی جائے گی اتنا زلط کا سامنا والدین کو کرنا پڑے گا بلکل ساری زندگی کے لیے چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی جی کمپلیٹ کر ڈیجے بس ایسا ہی ہے میرے لیے بڑا افسوسناک ہے کہ ہمارے سوشل سیٹ اپ کے اندر اتنی چھوٹی عمر میں بچے اب یہ والی حرکات کر رہے ہیں اس کا تمام قصور اس کا تمام ذمہ سب سے زیادہ والدین کا اس کے بعد بچوں کا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچی گھر سے اس طرح گئی ہے کل کو بچہ بھی جنے گی نہ یا بچی جنے گی اس کی بچی کا رشتہ لیتے ہوئے بھی دردبہ دس سوالات ہوں اس کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ آپ کون تھی ایون یہ والا جو بندہ ہوگا یہ کل کو دس سوال کرنے گا دردبہ فنگر پوائنٹ دے گا ہمیں کنسینٹ کے ساتھ پیرنٹس کی مرضی کے ساتھ اور پیرنٹس کو بھی ذہر ان کا مان ہوتا ہے کہ میں جو کہوں گا میری بچی کر لے گی میں جیسے چاہوں گا میری بچی کر لے گی لیکن یہ آپ کو ویل کے ساتھ پڑے گا قرآن شریعت آپ کی کہتی ہے کہ ویل کے ساتھ چلنا ہے آپ کو آپ زبردستی سے کچھ نہیں کرا سکتے ہیں کچھ نہیں کرا سکتے ہیں تمام کمیونٹیوں یہ کر رہی ہے مازد کے ساتھ میں آپ کو crime issue ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گینگ کے ساتھ ہیں بچی کے ساتھ نہیں ہو کریں ہم کسی گینگ کے ساتھ نہیں ہم نے وائز ریپورٹنگ کرنی ہے ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو آپ پلیز ان کو educate کریں patch up کریں ان کو سمجھائیں سکھائیں اور باقی بچوں کے ساتھ آپ treat اچھا کریں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ پیدا ہو لیکن آپ تو آپ کے ساتھ ہوئے ہیں بھائی آپ پہلے اپنا تو create کریں بالکل بالکل جیسے میں نے کوٹ کی ہیرنگز کو پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جتنی باتیں آپ نے کہیں وہ درست ہیں اور سچائی کو accept کرنا بہت ضروری ہے جو بہت ہمارا فقدان ہو چکا ہے thank you so much for your time انشاءاللہ آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی یہ آپ نے باتیں سنی جتنی جمیل فاروقی صاحب سے انہوں نے بہت بہترین طریقے سے تمام ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو فرمائی ہے اور بات صرف یہ ہے کہ فیکٹس پر بات کرنا چیزوں کو سامنے رکھنا ایک جرنلسٹ کا کام ہے ان تمام کام ہیں جن کے پاس کوئی فورم موجود ہے اسے accept کرنا نہ accept کرنا آپ کے اوپر ہے لیکن فیکٹس کو اور حقیقت کو اور سچائی کو accept کرنا سیکھیں ورنہ ہم پیچھے ہی ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ ہمیں manipulate زیادہ کریں گے with that اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ